تیسٹر جدو کس کوئی الیکٹریشن کہا رہا ہوئے نہ کہا رہا ہے الیکٹریشن آوئے کنیکشن کرنے واسطے تک کنیکشن کرنے تو پہلے وہ پہلے ویکھ دے کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ویکھ دے کہ نہیں اگر کرنٹ نہ نہ ہوندہ ہوئے پہلے کرنٹ دیں دے اس تو بعد کنیکشن کر دے اس تو بعد وہ کنیکشن کر دے اگر کرنٹ ہی نہ ہوئے دے کنیکشن کرنے پیدا کوئی نہیں ہوندہ اس واسطے میں ایک دو اینج دے نسخے میں رکھو لیا نہیں میں چیک کرنا ہے کہ کرنٹ ہے کہ نہیں ہے اگر نہ ہویا تو انشاءاللہ آ جائے گا بہادری دے پرانے کس سے دسا گیا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہادری دے پرانے کس سے دسا گیا ہے اس کو مستیدیاں داستانہ سونا گیا ہے کیا بات ہے ٹوارڈی بہادری دے پرانے کس سے دسا گیا ہے بہادری دے پرانے کس سے دسا گیا ہے اس کو مستیدیاں داستانہ سونا گیا ہے ڈٹ جائے تے کلے ہی بندہ کافی ہے اویل چہر تے رزوی دسا گیا ہے لبے 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 یا سونا لبے 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 یا سونا لبے 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 اے تے لالے بندے ہاتھ نہیں پر چوکدے نراز آئے ہو یا جیڑے نراز آئے ہو نراز ہی بندے وہ کفارا میں دیتا کہا اللہ سلامتیاں تا فرمائے اللہ کسے لوڑ دی تھوڑ نہ دے اللہ تعالی اللہ تعالی بنے رہے ہیں بل بلان چہک دیا رہے ہیں اللہ تعالی آلاتاں دی بھی خیر ہوئے اللہ تعالی آلاتاں دی بھی خیر ہوئے خدا دی عزت دی قسمیں اسی اونا لوکا نمنن آلیاں اسی او ملنگاں کے جنہ گولیاں کھاک کے بھی حضور دا نام لے آئے آئے ہائے میں کچھ دی آڑے پہلے وزیر آباد میرا خطاب سی اور مینو چوک جتے ترنا انڈ تے غازیاں نے اسلام دا ہوئے ہیں او اس مقام دے قریب مسجد سیو تھے میرا خطاب سی وہ تھے میں گل کتی ہو وزیر آباد آلے ہو او تسیو لوک ہو اس جگہ تے آکے نا اس جگہ تے آکے تے جس وقت غازیاں نے اسلام کاروانے ختم نبوت پہنچیا تے او اس جگہ تے پہنچ کے جدو پڑاؤ کی تا تے او اس وقت تے وزیر آزم رکھے آسان رینجر نو گولی دا ہوگا دے دیتا ہے اور بلکل اسلام اسلام پولیس تا پہنچا دیتا ہے بس ایک قدم بھی یڑا گیو دائے گا اسی گولی چلا داؤں گے میں کیا پھر تھوڑی دیر وضو در قیم رہنا ساجے نا تھوڑی دیر وضو در قیم رہنا ساجے میں نے کہا پھر اس وقت کیا ہوا پھر ہمارے آکابرین نے کہا جا کے وزیر آزم سے ارے وزیر آزم تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے سینے ختم نہیں ہوں گے ہاں ان کے سینے ختم نہیں ہوں گے کیونکہ یہ رزوی لنگر کھانے والے لوگ ہیں ان کے سینے ختم نہیں ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر میں نے کہا تو اسے جتنا بھی زور لگا نا لالو ہوئے نہ گولیاں چلانیاں کوئی نہیں انہیں کہا تھی کیوں نہیں چلانیاں میں کہا سواستے نہیں چلانیاں کہ یہ ملک یہ گلی یہ محلہ نبی کا ہے یہ ملک یہ شہر یہ گلی یہ محلہ نبی کا ہے یہ شمس یہ کمر یہ دجلہ نبی کا ہے ارے حقائق پہ گور کر وزیراعظم حقائق بتا رہے ہیں کہ اللہ نبی کا ہے کہہ دو پھر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ پر لیں اپنا زندہ پندیاں نہ لیں میں رکال لیں زندہ پندیاں نہ لیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبی 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 یا حسول اللہ سلام کیا تا فرمائے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اللہ فرماری ہے سونیا تُو جَدُو دَا هَيْمِ نَا جَدُو دَا تُو هَيْمِ تیرے اُتْتِيَ اللَّهِ دَا فَضْلِ عَزِيمِ کیے فضلِ عَزِيمِ پورے قرآن میں میں چار فضل پڑھیں ایک فضلِ کبیر ایک فضلِ مبین ایک عام فضل ایک فضلِ عزیم گلہ میرے یہ سمجھ نہیں آنے بلکل سادھی گفتگو وے انشاءاللہ آخری بندے تک میری گلدی سمجھ آئے گی میں قدے بھی اکھی گال نہیں کیتی میں لوکاندہ زوک وے کہ انشاءاللہ گفتگو کرنا ہوا چار فضل میں نے قرآن تو لبے نے پنجمہ میں لبے میں نے انہیں لبے ایک فضلِ کبیر ایک فضلِ عزیم ایک عام فضل ایک فضلِ مبین اللہ فرماری ہے سونیا عام فضل بھی نہیں کیتا اصلا فضلِ کبیر بھی نہیں کیتا فضلِ مبیر بھی نہیں کیتا فضلِ عزیم کیتا ہے فضلِ عزیم کیتا ہے تے ایک کون کہہ رہے ہیں جدھی اپنی شانے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم جدھی اپنی شانے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم اچھا مولا علی رضی اللہ نے ہوتے کوئی لیکھ بندہ آیا دا کہہ لگا حضرت کالے وے نبی دا ویر ویئے سنیا دا پیر ویئے نبی دا ویر ویئے سنیا دا پیر ویئے مومنہ دا امیر ویئے اصلا اے جی کرو اپنے نبی دیا کو آٹھ دس شانہ تے سناؤ آٹھ دس شانہ تے سناؤ اپنا کہہ دو لیں سبحان اللہ اچھا آپ نے کول بندے نے آکر سوال کیتا اچھا بھئی ہے جی کہا رہے تُو نہ میرے کول آجا بندہ کول آیا کہہ لگا جی نبی دا ویرو مومنہ دا امیرو سنیا دا پیرو اپنے نبی دیا کو آٹھ دس شانہ تے سناؤ آپ نے فرمائے سا انجھے کار تُو منو اللہ دیا نیمتہ گھن کے داس اللہ دیا نیمتہ گھن کے داس بندہ سوچی پہ گیا کہہ لگا اپنا حضرت تے کےڑی گالے کر چھڑی جی اللہ دیا نیمتہ کون گھن سکتا ہے تھلے وے خوت ہو دیا نیمتہ اٹھے بے خوت ہو دیا نیمتہ سجے نیمتہ کبے نیمتہ ہر طرف ہو دیا نیمتہ نیمتہ من شجرد الاقرام والبحر یمدت سبعت اب حرم ما نفدت کلمات اللہ و انتہو تو نیمت اللہ لا تحسوحا فرمایا کہ اگر او دیا نیمتہ دنیا دے سارے درخت کلم بن جان سمنبر نیران سیائی بن جان او دیا نیمتہ نہ کوئی آج تک گن سکتے نہ کوئی لکھ سکتے کہ تسیے نیمتہ دے بارے کہہ رہے ہو گی انہوں میں کن جگن سکنا آپ نے فرمایا وہ بیل نہیں جا پھر گل سن تو جتنا نیمتہ دے بارے کہہ رہے ہیں نا اللہ دا فرمانے ہاں بالکل ٹھیک ہے اے ساریاں نیمتہ جنہیں ہم یہ ہیں نا انہیں دے بارے اللہ فرما رہے ہیں مطاع الدنیا اللہ قلیل اے ساریاں جو کت بھی اے بے بالکل تھوڑا ہے اے تُو قلیل نہیں گن سکتے تے منہوں کہہ رہے ہیں میں ان لکلالا کلکن عظیم منہوں کہہ رہے ہیں عظیم کی ان کے دستو تسیے لگنا تھا گئے ہو یار میں آبا کٹو ہڈی آلے پاسی میں آبا گا انشاءاللہ سورو بھی میں لانی ہے میں کہنا کہ تھوڑا منو راب نہ انشاءاللہ سورو بھی لانا گا تو میں شیر شروع بھی شناوا گا لیکن گڑی ہڈی تور دیئے پئیس درہ شروع شروع تے نانا تسیے میرا ساتھ اپنا تھوڑا دو ہو انشاءاللہ اگے جا کے اٹھوڑی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اللہ نے چاہے دے سرکار دے نال احمد صدقہ میری سرکار نے بڑا کرم کیتا الحمدللہ میں بے زوکہ خطیب نہیں اور میں سورو بھی لانا میں کہنا ہوں وہ یسی ہے سوروالے ہیں سیہابانال ساڑی سور سیہابانال ساڑی سور اہلِ بیعت نال ساڑی سور اولیاء اکرام دے نال ساڑی سور ولیاء دے نال اسی دے ہائی بازوک لوگاں سورہ لے لوگاں اسی یوک او لوگ نہیں چاولین دے پرےٹ پچھے اپنے حقیدہ بیچ دے نا نا ہم صدیق کے بھی نوکر ہیں حسین کے بھی نوکر ہیں صدیق کے بھی نوکر ہیں اور حسین کے بھی نوکر ہیں ایک علیہ آدھ آگئی اگر نہ گل کیتی تو سینے در جنگلہ پاڑ کے باہر آ جائے گی گل میں زمنٹ کر دیماں ہاں گل زمنٹ کر دیماں حوالہ سن لو حوالہ پہلے سنو کتاب نرا نزہت المجالس دوسری کتاب امدت التحقیق دو کتابہ دے حوالہ دے رہے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لجبال تے کریم نبی نمات پڑھا رہے نے صحابہ میرے آقا دے پچھے نمات پڑھ رہے نے تے نمات پڑھ دیاں پڑھ دیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو تے تورا شک پیدا ہو گیا شک پیدا ہو گیا آپ جلدی جلدی پچھے گئے تے جا کے جس وقت وضو کرے لگے تے بیکیا ایک بندہ پانی دا کوزہ لے کے کھڑاوے ایک بندہ تولیہ لے کے کھڑاوے ایک بندہ نے پانی دا کوزہ پڑی ہے اور ایک بندہ نے تولیہ پڑی ہے تے آپ نے جلدی جلدی وضو کیتا کیونکہ کالی سی کے جماعت دینال ملنا ہے اور فکہ دا قانونے میں توجہ میری طرف یار گل بڑی قیمتی ہے فکہ دا قانونے میں کہ اگر بندہ رکوب اچھے مل جائے نا رکوب اچھے مل جائے تے او بندہ سمجھو جماعت دینال مل گیا ہے اور رکاہت جڑی ہے نا وہ دی رکاہت تو مل گئی ہے تے او آپ کی کوشش تھی کہ میں رکوب اچھے مل جائے جلدی جلدی وضو کیتا وضو کرنے تو جس وقت اٹھے نا تے بندہ ہے جڑا ٹاول ہے کھلے لکھے سونے ہو اے ٹاول بھی آزرے موں میں صاف کر لے ہو آپ نے موں صاف کیتا تے جلدی جلدی نماز دے جا کے مل گئے تے جس وقت میرے کریم نبی نے نماز پڑھائی تے حضور جس وقت پہنچی تے حضور علیہ رکوب اچھے سن سرکار نے نماز پڑھائی تے سلام پھیرن تو بعد میری اکا نے سر دیا والا تلا کے پیران تک ابو بکر نبی کھیا فرمایا ابو بکر خیرے ابو لوتے صحیح آرے لنگر اے وے انشاءاللہ ٹینچنل اللہ حضور ازاوک نہ کہہ دے سبحان اللہ آپ نے کیا کہ ابو بکر خیرے عرض کی تیلہ جپاک تھوڑا غزو دا شک پہ گیا سی سرکار نے فرمایا وہ تے منو پتہ ہے غزو کرنے تو گیا سی جی آقا فرمایا پتہ ہی غزو کروانے والا کون سی جانتے ہو غزو کروانے والا کون تھا آقا میں نہیں جانتا اللہ ورسول عالم میرے آقا نے فرمایا میرے ستیق سن لے تجھے جو غزو کروانے والا تھا وہ جبرائیل تھا اور جو ٹاول دینے والا تھا میکائل تھا غزو کروانے والا جبرائیل تھا اور ٹاول دینے والا میکائل تھا سونیاں یہ نہیں پوچھنا کہ اسرائیل کتے سی اسرائیل کتے سی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ٹوڑے نالا ہم تو قربان ہو جا سونیاں میں انہوں نہیں پتا میرے ایک نے فرمایا سونیاں جیڑا اسرائیل سی نا او میرے گوڑے نب کے بیٹھا ہویا سی کہنے سی سونیاں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ یار وضو پہ کر دا رکو لمبا کر لو یار وضو پہ کر دا جے اور میں جملہ بولے لگا خدا دی عزتی قسم ہے تیرے مریدیا پہاڑا دا وضن تھوڑا ہوئے گا اے جملہ دا وضن اگر تیرے سینے اندر دیل لے پتھر نہیں اے دا وضن زیادہ ہے خدا کی عزتی قسم ہے اور جس کے لیے مصطفیٰ کا رکو لمبا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں پتہ نہیں کہ تھے گئے اور جس کے لیے مصطفیٰ کا رکو لمبا ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہاں اگلی کل جس کے لیے مصطفیٰ کا رکو لمبا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں اور جس کے لیے مصطفیٰ کا سجدہ لمبا ہو اس کو حسین اس کو حسین کہتے ہیں اس لیے جو روشنی کے امیر چھہرے ہم ان روشن ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزا نہیں ہیں ارے ہم تو بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی انائتوں سے برے ہوئے ہیں ہم سنی ہیں جو حضور کے سارے یاروں کو مانتے ہیں ارہاں تاجدارے ختم ربوع سنا سنا تکبیر سیری سال جا سن ارہاں تحقیر ارہاں ہیدر جا لی اچھا بندی دے جس مندر نا کچھ فضولیاتی بدن نے چاہے کوئی جنہ چھے فٹ دے چاہے کوئی ساتھ فٹ دے چاہے کوئی پانچ فٹ دے مرد یورت امیر غریب بادشاہ فقیر اے جسم دے نال ہر کسی دا انہ دا نال تلکے انہوں کے نینے فضولی جاتے جسم جنہ چرتے توجہ میری طرف یار جنہ چرتے جسم دے نال اے رین انہ چرتے بندہ انہ دا پار چکدہ ہے جو ہی جسم تو جدہ ہو جانتے رتی برابر بھی انہ دے قیمت نہیں مثال دے تورتے لواب پسینہ بندے دے جسم دے بال سر دے بال کہ دے کسی نے کیتا ہے کہ انڈائی کول وال کٹندا ہوئے کہیں تو اگر مرشاپر تپا گئے دے مکار کھڑنے فضولی جاتے جسم دے نا جنہ چر جسم دے نال نیو نا چرینہ دی قدر چوہی جسم تو جدہ ہو جان جدہ ہو جان ایک رتی برابر بھی انہ دے قیمت نہیں رتی برابر بھی انہ دے قیمت نہیں پر خدا دی عزت دی قسمیں میں کہنے ہمار جنہ دا سا کلمہ پڑھے ہے نا ہائے ہائے میں حضورت دی شان پڑھنی ہے یار جنہ دا سا کلمہ پڑھے ہیں نا اوئے اونا دے بال بھی شان والے اونا دا لواب بھی شان والا اوئے اونا دا پسینہ بھی شان والا بلکہ میں کہاں گا میرا رب اپنی شایان شان اپنی شایان شان دو ترازو بنائے دو ترازو ترازو کے ایک پلے میں بہر و بہر رکھے شمس و کمر رکھے زمین و آزمار رکھے کائنات کی ہر چیز اسی پلے میں رکھے پھر اسی پلے میں جناب آدم کا خلق رکھے جناب شیش کی معرفت رکھے جناب نوح کا جذبہ توحید رکھے حضرت ابراہیم کا جذبہ تبلیغ رکھے حضرت یوسف کا حسن رکھے جناب یاکوب کا سبر رکھے حضرت ایوب کا حوصلہ رکھے حضرت موسیٰ کا جلال رکھے حضرت حرون کا جمال رکھے حضرت عیسیٰ کا زہد رکھے اور دوسرے پلے میں میرے آقا کے انگلی کا کٹا ہوا ناکھن رکھے چپڑاڑی کی سرزمین پر بیٹھ کر حضور کا ملا سننے والوں ذرا یاد رکھنا اور دل تھام کے سننا خدا کی حزت کی قسم ہے ساری چیزیں ایک پلے میں رکھے اور دوسرے پلے میں میرے آقا کی انگلی کا کٹا ہوا ناکھن رکھے اور کائناتی ہر چیز دا بزرگاتے مصطفا دے ناکھن دا بزرگاتے کو ہوا ناکھن رکھا موسیقی